اللہ حول غلا قووة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الدل وکبر ہو تکبیرا اللہ و اللہ محمد اللہ و اللہ محمد والتحییت والاکرام علا النبی المؤید الرسول المسدد المجتب الامجد المصطفى الامد مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اِبْتَلَى عِبْرَاهِيمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّاهُنْ قَالَا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَا وَمِنْ دُرْيَتِي قَالَا لَا يَنَالُوْا عَحَدِ الظَّالِمِينَ اللَّهُ عَمْتَ أَسْلَّى عَلَى 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 عَلَىٰ اشارہ رب العزت ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور ابراہیم منزل امتحان میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے تو پروردگار نے اس انعام اور امتحان میں کامیابی کے انعام کے طور پر جناب ابراہیم کے لیے یہ اعلان کیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا اور جب خلیل پروردگار نے یہ عظیم شرف اور یہ عظیم منصب ملتے ہوئے دیکھا تو یہ چاہا کہ یہ منصب یہ شرف میری نسل میں بھی باقی رہ جائے لہٰذا پروردگار سے سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَتِ پروردگار یہ منصب یہ شرف یہ عہدہ میری نسل میں رہے گا یا نہیں تو پروردگار کا جواب یہ تھا کہ لا ينال احد ظالمین ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا کلاب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے جناب ابراہیم کو امامت کا منصب زندگی کے آخری مراحل میں عطا کیا جب سارے منصب جناب ابراہیم کو دے دیئے عبدیت کے بعد نبوت نبوت کے بعد رسالت رسالت کے بعد خلت اور خلت کے بعد جو آخری منصب عطا کیا وہ امامت کا منصب تھا بات صرف ہماری نہ رہ جائے اور استدلال ہمارا نہ رہ جائے کہ یہ مراحل جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں تیع کیے عبدیت کا مرحلہ نبوت کا مرحلہ رسالت کا مرحلہ خلت اور امامت کا مرحلہ اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کا سہارہ لوں گا جسے شیخ قلینی علیہ الرحمن نے اصول کافی میں امامت کے باپ میں ذکر فرمایا ہے اور انہی کی کتاب سے صاحب تفسیر علمیزان اللہ محمد حسین تبا تبای علیہ الرحمن نے بھی اسی آیت کے زمن میں ذکر کیا ہے اس حدیث مبارک میں امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذه نبیہ و ان اللہ اتخذه نبیہ قبل ان یتخذه رسولا و ان اللہ اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و ان اللہ اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما فلما جمعا له الاشیاء قال انی جاعلوکا لناس اماما فمن عظامها فی عین ابراہیم قال ومن ذریتی قال لا ینالو احد الظالمین حدیث کے الفاظ بالکل واضح اور سریح ہیں کہ اللہ تعالی نے خلیل پروردگار کو سب سے پہلے عبد بنایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا بندہ بنایا عبد بنایا رسول بنانے سے پہلے نبی بنانے سے پہلے اور رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا اور جب یہ سارے مراحل ابراہیم نے یکے بعد دیگرے تیہ کر لیے اور تمام مناسب ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کے پاس جمع ہو گئے عبدیت بھی نبوت بھی رسالت بھی خلت بھی صاحب کتاب پیغمبر ہونا بھی صاحب شریعت پیغمبر ہونا بھی تو پروردگار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا کیا فَمِن عِزَمِهَا فِي عَيْنِ عِبْرَاهِيمِ عِبْرَاهِيم کی نگاہ میں اس منصب کی عظمت کی وجہ سے جسے امامت کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا کہ وَمِن دُرِّيَتِ لہٰذا اس حدیث مبارک کی بنیاد پر پروردگار نے جناب ابراہیم کو سب سے پہلے عبد بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی مناسب اور اللہ کی راہ میں جو کمال انسان کو حاصل کرنا ہے یا اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے جن زینوں کو جن درجات کو تیہ کر کے انسان قرب الہی کی آلاترین منازل تک پہنچ سکتا ہے ان کا آغاز عبدیت سے ہوتا ہے پہلا زینہ قرب الہی کا عبدیت پروردگار ہے اللہ کی بندگی ہے اللہ کا بندہ ہونا سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے لیکن ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ اور مرحلہ ہے اور اللہ یہ کر دے کسی کے لیے کہ یہ ہمارا بندہ ہے تو وہ بات اور ہوگی لہٰذا عبدیت کے دعوے دار بہت سے ہیں اس کائنات میں لیکن اللہ کی طرف سے عبدیت کی سند مل جائے ایسے افراد گننے چنے افراد ملیں گے جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے یہ عبدیت وہ مقام ہے اور وہ درجہ ہے جو معمولی درجہ نہیں ہے بلکہ سارے کمالات کی بیس اور بنیاد ہے یہ عبدیت کہ اس کے بغیر کوئی کمال انسان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے اور نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر شئے عبد پروردگار ہے اور جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں سب کے سب عبد پروردگار ہیں اپنے اپنے طریقے کے اعتبار سے اپنے وجود کے اعتبار سے اپنی خلقت کے اعتبار سے ہر مخلوق عبدیت پروردگار کا فریضہ ادا کر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن دیگر مخلوقات جو عبادت پروردگار میں مصروف ہیں اور عبدیت الہی کا یہ کمالی اور سعودی سفر تے کر رہی ہیں ہم بہت سے ایسے مخلوقات ہیں جن کی عبادت کے نہ طریقے کو جانتے ہیں نہ ہمیں یہ خبر ہے کہ واقعی یہ بھی عبادت پروردگار میں مصروف ہے ورنہ کائنات کی ہر شئے عبادت پروردگار میں مصروف ہے ہر ایک کی عبادت کا طریقہ الگ ہے ہر ایک کی عبادت کی روش الگ ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمام مخلوقات سب کی سب روز قرامت پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو اس انوان سے حاضر ہوں گی کہ وہ عبد پروردگار ہیں ہر شئے عبد پروردگار کی حیثیت سے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر ہوگی چاہے وہ جمادات ہوں چاہے نباتات ہوں چاہے جنات ہوں چاہے حیوان ہوں چاہے انسان ہوں چاہے فرشتے ہوں سب کے سب عبد پروردگار کی حیثیت سے حاضر ہوں گے بارگاہ پروردگار میں لہذا یہ عبدیت بنیادی انصر ہے جو انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے وجود میں رکھا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ انسانوں کو چونکی پروردگار نے اختیار دیا ہے لہذا کہیں کہیں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو اپنی عبدیت سے انکار کر دیتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ان کی خدائی سے انکار نہیں کیا کہ میں ان کا خدا نہیں ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کی کہ پروردگار یہ فرعون جو اس سرکشی پہ آمادہ ہے اس بدبختی پہ آمادہ ہے تیرے مقابلے میں کھڑا ہے اگر چند دنوں کے لیے اس کا رزق بند کر دیا جائے ہماری زبان میں اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور صحیح راستے پہ آ جائے گا تو پروردگار نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر فرعون اپنی عبدیت سے پھر گیا ہے وہ اپنے آپ کو میرا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا موسیٰ میں بھی اس کا خدا ہونے سے انکار کر دوں یہ رشتہ پروردگار کا اور بندوں کا جو خدایی کا رشتہ ہے بندہ لاکھ انکار کرتا رہے لیکن پروردگار کی طرف سے جو خدایی کا رشتہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے کبھی اولاد اپنے ماں باپ سے نانا ہو کے امد ہو جاتی ہے جدا ہو جاتی ہے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے یہ ظاہرین اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے لیکن اللہ نے جو ولدیت کا اور باپ اور بیٹے کا اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے وہ ہمارے ختم کرنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے ہم آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے آپ لاکھ کرتے رہیے لیکن اللہ نے آپ کے وجود میں جو رشتہ رکھا ہے ماں باپ کا رشتہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے بھائی بھائی کا رشتہ ہم لاکھ انکار کرتے رہے کہ ہم اپنے فلاں بھائی سے نہیں ملتے ہم اپنے فلاں بھائی سے تعلقات نہیں رکھتے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے ہم اپنی طرف سے کتنا ہی اعلان کرتے رہے لیکن اللہ نے جو اخویت کا رشتہ رکھا ہے دو بھائیوں میں وہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہم ختم کر لیں تو کر لیں ایسے ہی عبد اور معبود میں جو رشتہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ بندے کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ سے کٹ کے اس سے الگ ہو کے اس سے جدا ہو کے کسی منزل کو پہ کر لیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ بظاہر ترقی بھی کر رہا ہو تو وہ اپنے لئے تنظری کے راستے کی طرف جا رہا ہے اور اپنے آپ کے لئے جہنم ہموار کر رہا ہے جہنم کا راستہ ہموار کر رہا ہے کیونکہ یہ رشتہ انسان کی خرقت میں رکھا ہے پروردگار نے یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ انہی بندوں میں انہی انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہیں جنہوں نے اپنا یہ رشتہ عبودیت پروردگار سے اتنا مضبوط رکھا اتنا مضبوط رکھا کہ انہیں عبد کہنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے انبیاء کے لئے ملتا ہے قرآن مجید میں جناب نوح کے لئے پروردگار نے اعلان کیا انہو کان عبدا شکورا نوح میرا شکر گزار بندہ تھا جناب ایوب کے لئے جن کے لئے بے پناہ سختیاں تھی اور کتنی مشکلات کی زندگی گزاری انہوں نے ان کے لئے پروردگار نے عبد ہونے کی سند دی کہ یہ میرا بندہ ہے انہو لعمل عبد یہ میرا بہترین بندہ ہے یہ بندگی جو ہم اور آپ کرتے ہیں پروردگار کی یہ صرف نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا ظاہری واجبات الہی پر عمل کر لینا اس سے ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا ہم بڑی اُز ذمہ ہو جائیں گے لیکن جو کمال کے منازل تے ہونے ہیں وہ اسی راستے سے تے ہونے ہیں کیونکہ اسی نماز کے ذریعے ہمیں عبدیت کا وہ مرحلہ تے کرنا ہے کہ جس نماز کے ذریعے ہمارے اندر روح عبدیت پیدا ہو جائے روح بندگی پیدا ہو جائے اسی لئے آپ دیکھیں عبادتوں میں پروردگار نے ہر عبادت کے کچھ ظاہری فوائد رکھے ہیں اور کچھ باطنی فوائد رکھے ہیں جن میں بعض کا ذکر قرآن مجید میں ہے بعض کا ذکر روایات میں ہے نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سبب دوش ہو جائے گا اپنے واجب فریضے کو ادا کر دے گا اور اپنے تہیں شرمندگی کے حساس نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے پروردگار کی مخالفت کی ہے لیکن یہی نماز جو باطنی فائدہ اسے پہنچائے گی اسے لئے بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاة تنہا عن الفہشاء والمنکر نماز انسان کو فہشاء اور منکرات سے برائیوں سے روکے گی پہچانے کیسے اس نماز کو کہ واجب صرف ہمارا واجب ادا ہو جا رہا ہے یا یہ نماز واقعی ہمیں گناہوں سے روک بھی رہی ہے کسی نے یہی سوال امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے کر دیا کہ مولا ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہے اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں مرتب ہو رہے ہیں امام نے کہا قرآن مجید کی آیت کے مطابق اپنے آپ کو پرک کے دیکھو اگر نمازیں پڑھنے کے بعد گناہوں میں کمی آ رہی ہے گناہوں سے بچ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ نماز کے جو آثار ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے اور اگر وہ آثار مرتب نہیں ہو رہے ہیں کہ نماز بھی پہنچ آ رہا ہے آدمی اور گناہوں میں دوبا بھی جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری فریضہ ادا ہو جائے اور یہ نافرمان پروردگار کا نہ کہلائے مگر اس نماز کے نتیجے میں جو روح کو کمال حاصل ہونا چاہیے وہ کمال حاصل نہیں ہوگا ہمارا بدن ہمارا ظاہر ہمارا وجود اپنے فریضے کی ادائیگی سے سبک دوش ہو جائے گا لیکن اس کے اندر جو کمال پروردگار نے رکھا ہے وہ کمال کی منزلیں تہہ نہیں ہو پائیں گی دوسری عبادت روزہ اس کے لیے بھی قرآن مجید نے بیان کیا آپ سنتے رہتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ہے ساری عبادتوں کا ذکر نہیں کرنا بس یہی دوسری عبادت اور اس کے بعد بات کا سلسلہ آگے بڑھاؤں کہ قرآن مجید نے روزے کے لیے یہ حکم دیا یہ آیت نازل ہے قرآن مجید میں موجود ہے آیت کہ کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلذین من قبلکم تمہارے اوپر ویسے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے دوسری عمتوں پر فرض تھا کیوں یہ روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اگر ہم نے روزہ رکھا ایک مہینے پابندی کے ساتھ روزہ رکھا لیکن تقویٰ پیدا نہیں ہوا جیسے ہی عید کا چاند نمودار ہوا ہم گناہوں کی طرف لپکنے لگے وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا روزہ واقعی روزہ تھا یا ہم نے صرف اور صرف اپنا فریضہ ادا کیا ہے اپنا واجب ادا کیا ہے اگر عید کا دن آتے کے بعد بھی ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ بہے اور ہم نے اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس کا اثر ہماری روح پر ہے اور اگر گناہ کی طرف قدم آگے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہے بھوک اور پیاس برداشت تو کی ہے ہمارا واجب تو ادا ہو گیا ہے لیکن جو روح سیام ہے جو روح روزہ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی جو ہماری روح کو بالدگی عطا کرے گی ایسے ہی دوسری ساری عبادتیں ہیں لہذا عبادتوں کی روح میں جو پروردگار نے کمال لکھا ہے وہ روح عبادت جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک انسان عبدیت کے کمال کے مراحل میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے ہماری صورت حال تو ایسی ہے کہ اگر میں اپنے لئے ارز کرنا ہوں کہ اگر پابندی سے مہینہ دو مہینہ نماز شب پڑھ لی تو عجب پیدا ہو جاتا ہے غرور پیدا ہو جاتا ہے یہ عبادتیں ہمارے اندر کبھی کبھی عجب پیدا کرتی ہیں غرور پیدا کرتی ہیں کہ انسان اپنے اوپر فخر کرنے لگتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دو مہینے سے نماز شب کے پابند ہیں پانچ مہینے سے نماز شب کے پابند ہیں اگر اس عبادت کے ذریعے عجب پیدا ہو رہا ہے غرور پیدا ہو رہا ہے تو یہی عجب عبدیت کے کمال کو حاصل کرنے کے راہ میں رکاوٹ بن جائے گا یہی عبادت حاجب بن جائے گی غلط پیغام نہ جائے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم عبادتیں چھوڑ دے نہیں عبادتیں انجام دینا یہ ایک مرحلہ ہے کیونکہ اگر اسے بھی چھوڑ دیا تو گویا ہم حیوانوں سے بھی پستر ہو گئے تو ہمارے اور حیوانات میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا عبادت انجام دینا ظاہری ہی سہی کم سے کم ہمیں انسانیت اور آدمیت کے زمرے میں رکھے گا حیوانیت کے گویا دائرے میں نہیں جانے دے گا لہٰذا ہماری باتوں سے یہ میسج اور یہ پیغام نہ پہنچے کہ جب عبادت کمال عبدیت کو تہنی کرنے دے رہی ہے تو عبادت کو چھوڑ دیا جائے نہیں وہی سے جو کمیاں ہیں جو نقائس ہیں جو عیوب ہیں انہیں دور دیا جائے تاکہ عبدیت کے مراحل تہے ہو سکیں اور ہماری اور آپ کی کیا بات ہے اگر کسی نبی کے یہاں بھی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو پروردگار ٹوک دیتا یہی جناب عیوب اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک نعمت عیوب سے چھنتی رہی باغات تھے اس دور کے سرمایہ دار ترین انسان کی حیثیت سے بہت سارے بھی اور بکریات ان کے پاس سب ایک ایک کر کے مر گئے باغات ختم ہو گئے اولاد پروردگار نے دی تھی اولاد ایک ایک کر کے پروردگار نے چھین لی لیکن ہر مرحلے پر ہر نعمت پر جیسے نعمتیں ملنے پر شکر گزار تھے ویسے ہی نعمتیں چھننے پر بھی شکر گزار تھے کہ پروردگار تو انہیں میرے باغات میں اس دفعہ فصل نہیں دی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے جانور اور میرے بھیر اور بکریاں مر گئی ہیں پھر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میری اولاد جو تُو نے دی تھی مجھ سے چھین لی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرا عبادت گزار ہوں تیرا شاکر ہوں آخر میں کچھ بیماریاں جناب ایوب کو لگیں اور ایسی بیماری کہ اب اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو گیا زمین گیر ہو گئے اب لوگوں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے تانا اور تشنی شروع ہوا کہ یقینا اللہ اور ایوب میں کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہے تعلقات میں ورنہ پروردگار یہ جو نعمتیں مسلسل چھینے جا رہا ہے ایسا نہ کرتا لیکن شاید ہمیں خبر نہیں ہے اس نے خود یہ کہا ہے کہ کبھی ہم نعمتیں دے کے آزمائیں گے تمہیں اور کبھی نعمتیں لے کے آزمائیں گے آزمائش کا ذریعہ دونوں ہیں نعمتیں ملنا بھی آزمائش ہے اور نعمتیں چھنجانا بھی آزمائش ہے اب جناب ایوب کو یہ خیال پیدا ہوا یہ تو لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں سر رکھا پروردگار تو نے میرے غلات کو تباہ کر دیا میں نے صبر اور شکر کیا تو نے میرے بھیر بکریوں کو تباہ کر دیا میں نے صبر اور شکر کیا تو نے میری اولاد جیسی نعمت مجھ سے لے لی میں نے صبر کیا شکر کیا تو نے مجھے مرض میں مبتلا کر دیا میں نے صبر کیا شکر کیا لیکن پروردگار اب یہ لوگوں کے تانے اور زبان کا زخم اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا تو ادھر سے خطاب ہوا ایوب یہ بتاؤ جب کھیت تباہ ہوئے تھے تو صبر و شکر کی نعمت میں نے دی تھی یا تم نے صبر کیا تھا جب تمہارے جانور میں رہے تھے تو صبر اور شکر کا حسنہ اور توفیق میں نے دی تھی یا تم نے اپنے اندر یہ پیدا کیا تھا جب اولاد تمہاری ایک ایک کر کے جدہ ہو رہی تھی اور تم صبر کر رہے تھے تو یہ صبر کی توفیق کون دے رہا تھا یعنی ذرہ برابر بھی اگر اجن پیدا ہے جائے صبر و شکر کے مرحلے میں بھی تو انسان کے لیے یہ بھی اس کو بارگاہ پروردگار کے قرب سے روک سکتا ہے اس لیے اگر ہم مجلس میں آ رہے ہیں نماز میں شرکت کر رہے ہیں دین کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمیں اور زیادہ شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار اگر تیری توفیقات شامل نہ ہوتیں اگر تیرا کرم ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہم اس لائق نہیں چاہتے ہیں اس فرش رہزہ پر آ سکیں کتنے افراد ایتے ہیں جو چاہتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ مانے ہو جاتی ہے ہائل آ کے بیچ میں آڑے آ جاتا ہے لہٰذا ہر نعمت پر چاہے وہ عبادت کی نعمت ہو چاہے ظاہری نعمت ہو ہر نعمت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پروردگار کا کہیں سے عجب پیدا نہ ہونے پائے عزیزو یہ مرحلہ اہل بیت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آنے کا اور خدمت کا اتنا اہم مرحلہ ہے یہ مجلسوں میں آنا مجالس میں شرکت کرنا مجالس ایمان حسین علیہ السلام نے حصے دار بننا کسی بھی طرح سے حصے دار بننا چاہے وہ عزاداروں کی خدمت کی شکل میں ہو حسینیہ کی خدمت کی شکل میں ہو یہ بہت عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے نہ صرف شکر گزار بلکہ فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم در حسین کے خادم ہیں آج اگر کسی کو کسی جج کے یہاں پیون کی نوکری مل جاتی ہے اسے چائے پلانا ہے جج صاحب کے دفتر میں جھاڑو دینا ہے تو بڑے فخر سے آکے کہتا ہے میں جج صاحب کے دفتر میں کام کرتا ہوں جج صاحب کے ہاں چاہ پلاتا ہوں فلا وزیر ملک کے وزیر آزم کے ہاں میری ڈیوٹی ہے ان کے دفتر میں میں کام کرتا ہوں یہ ظاہری منصبوں پر فخر کرنے والے یہ حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ اظہار فخر کیوں نہیں کرتے کہ میں در حسین کا نوکر ہوں اور یہ حسین کو معمولی نہیں وزیر آزم کے دفتر میں اگر نوکری کرنے والا فخر کر سکتا ہے تو سردار جنت کے گھر کی نوکری کرنے والا فخر کیوں نہیں کر سکتا ہے لہذا فخر بھی ہونا چاہیے اور شکر بھی ہونا چاہیے اور یہ کوشش بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک ازادار حسین کی چپل بھی اٹھا کے رکھ دیا ہے تو یہ شرف کی بات ہے کہ ہم نے کسی اور کی سردار کا ماتم کرنے والے آنے والے ازادار کی چپل اٹھا کے رکھی ہے یہ بہت بڑا شرف ہے واقعات ہیں علماء کے مراجعہ کے واقعات ہیں کہ ازاداروں کے قدموں کے نیچے کی خاک امام حسین کی ذریع اور امام حسین کی تربت یہ تو بہت عظیم چیز ہے امام کے ازاداروں کے پیروں کے نیچے کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے تھے اور اس یقین کے ساتھ کہ جب ساری دنیا کے داکٹر جواب دے چکے کہ تمہاری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے تو انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا کہ ازاداروں کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا کے آنکھوں میں لگایا اور چونکہ نیت شفا کی ہے اور یقین ہے کہ شفا ملے گی تو شفا ملی یہ واقعہ اسی دور کے مرجع کا ہے امام خمین علی رحمہ کے استاد بزرگوار آیت اللہ العظم عرات رحمت اللہ علی یہ ان کا واقعہ ہے اور حرم معصوم قم کا واقعہ ہے کہ جہاں ازاداروں کا دستہ ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے آنکھوں پہ لگایا ہے اور اس کے بعد سو سال سے زیادہ زندگی تھی لیکن پڑھنے کے لئے کبھی چشمے کی ضرورت نہیں پڑی جو آدمی کتاب دیکھنے کے لئے مہتاج ہو چکا تھا اسے ایسی بینائی عطا ہوئی لہٰذا در حسین کی خدمت یہ فرشتے جو چلے آتے تھے موقع ڈھونا کرتے تھے وہ پہشانتے تھے کہ ہم کہا جا رہے ہیں ہم کس دروازے پہ جا رہے ہیں وہ پہشانتے تھے اپنی حیثیت کو فرشتہ جو بے چین ہے در حسین کے خدمت کے لئے آنے کے لئے در فاطمہ زہرہ پر خدمت کے لئے آنے کے لئے وہ کا سردار ہے کہا جا رہا ہوں کس گھر کی خدمت کے لئے جا رہا ہوں اس سے بالاتر گھر کا تصور ممکن ہے کیا لہذا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو بھی خدمت ہو سکے جو بھی خدمت ہو سکے چاہے وہ صفائی ہو چاہے کھانا کھلانا ہو یا انتظامات دیکھنا ہو کوئی بھی کام کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ٹیے اس لیے کہ یہ عام کسی فرد یا کسی بہت بڑے عہدے دار کے گھر کی یا اس کے خدمت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خدمت ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے لہذا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے اور یہی سے یعنی اسی فرش عزا سے ہم مراحل تیہ کریں گے عبدیت کے اس لیے کہ عبدیت کیا ہے اور عبد کو کیسا ہونا چاہیے اسی فرش عزا نے ہمیں سکھایا ہے اسی گھرانے نے سکھایا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے بیس اور بنیاد ہے سارے کمالات کے لیے کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی نبوت کے لیے تشاہد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں اشہد انہ محمد رسول و عبد نہیں کہتے ہم عبدیت کی گواہی مطلب یہ ہے کہ عبدیت بنیاد ہے رسالت کے لیے عبدیت کے بغیر رسالت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے عبدیت کے اکر کیے بغیر اس کے اوپر کا کمال چاہے نبوت ہو چاہے رسالت وہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور رسالت یقیناً کمال ہے لیکن یہ وہ کمال ہے جو وہاں سے ملتا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے بڑا منصب ہے لیکن ایسا منصب ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اور عبدیت ایسا منصب ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے خاک سے شروع ہوتا ہے کعبہ قوسین کی منزلوں تک پہنچتا ہے یہ وہ سفر ہے جو پستی سے شروع ہو کے بلندی کی طرف جاتا ہے وہ کمال ہے وہ کمال نزولی ہے وہ وحدت سے کسرت کا سفر ہے جسے نبوت اور رسالت کہتے ہیں یہ کسرت سے وحدت کا سفر ہے جسے عبدیت کہا جاتا ہے اور اپنے نبی کو پروردگار نے جب میراج عطا کی تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار اپنے رسول کو میراج پر لے گیا اپنے نبی کو میراج پر لے گیا ہزاروں القاب قرآن مجید نے سیگو القاب پیغمبر کے بیان کیے ہیں لیکن کسی ایک خطاب سے بھی پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار تاہہ بندے کو لے گیا یاسین بندے کو لے گیا مزمل بندے کو لے گیا مدسر بندے کو لے گیا بلکہ نہ رسالت کا حوالہ ہے نہ کسی اور لقب اور ٹائٹل کا حوالہ ہے اگر حوالہ ہے دوراج کے لئے تو عبدیت کا حوالہ ہے کہ سبحان اللذی اسرہ بے عبد ہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء پاکیزہ ہے وہ پروردگار طیب و طاہر ہے وہ ذات ہر ایس منظہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو میراج کی منزلوں کی طرف رات و رات لے کے گئی یعنی میراج کی بلند میراج کی بلندیاں ٹے کرنے کے لئے نہ رسالت کی ضرورت ہے نہ نبوت کی ضرورت ہے عبدیت کی ضرورت ہے اور یہ بندہ کیسی عبدیت کا حامل تھا کیسا عبد کا پروردگار کا کہ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں یہ عبادت سے تھکتا نہیں تھا پیروں میں ورم آ جاتے تھے مگر رات رات بھر کھڑے ہو کے پروردگار کی عبادت کرتا تھا پیغمبر کے لئے قرآن مجید نے اعلان کیا ہے جہاں معبود کو کہنا پڑا کہ میرے بندے اپنی عبادتیں کم کرتے ہیں میرے پیغمبر راتوں کو عبادت کیجئے مگر کم کیجئے عبادت یہ وہ مرحلہ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عبادتیں جتنی شارٹ ہو جائیں جتنی کم ہو جائیں اور اس کے بعد کون سا کمال چاہتے ہیں جو پیغمبر کو حاصل ہوا جو کمال امیر المومنین کو حاصل ہوا جو پہنچ جائیں یہ بہت ممکن ضرور ہے اس منزل پہنچنا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم جو علماء کے واقعات سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ منزل تیع کر لی اور اپنی نگاہوں سے چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے کس قسم کا یہ نجفی جن کے وسیعت نامے میں یہ بات موجود ہے کہ میرا یہ مسلح میرے ساتھ دفن کرنا جس پر میں نے دو چار سال نہیں ستر سال مسلسل نماز شب پڑی ہے ستر سال یہ بلوخ کے بعد کی منزل ہوگی کہ جو ستر سال نماز شب بغیر قضا کیے ہوئے پڑی تب آدمی جا کے کمال کی اس منزل پہ پہنچتا ہے اور جب بندہ منزل کمال میں آگے مر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے پروردگار کے سپورت کر دیتا ہے سلنڈر کر دیتا ہے اس کا ایک ایک عمل پروردگار کی مرضی کا تابع ہوتا ہے عمل نہیں بلکہ اس کی فکر بھی پروردگار کی رضا کے تابع ہوتی ہے اس کا ارادہ بھی ارادہ پروردگار کا تابع ہوتا ہے اس کی مشیعت بھی مشیعت پروردگار ہوتی ہے جب بندہ عبدیت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اب وجود اس کا ہوتا ہے مگر قدرت آواز دے گی ہاتھ تو اس کے ہے مگر ید اللہ ہے جا آکھے تو اس کی ہے مگر آئین اللہ ہے پیشانی تو اس کی ہے مگر جب حت اللہ ہے چہرہ تو اس کا ہے مگر وجہ اللہ ہے نفس تو حلیقہ ہے مگر نفس اللہ ہے دروت محمد وآل محمد یہ مرحلہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے بڑے امتحانات کے بعد بڑی منزلیں تے کرنے کے بعد یہ کمال عبدیت کا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں بندہ یہ سوچ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میرے پروردگار کا میرا وجود میرا مال میری دولت جو کچھ ہے وہ نا یہ ہمارا وجود ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے جو دولت اللہ نے دی ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ضرور ہے ہم اس کے ظاہری مالک ضرور ہے اس لیے کہ اگر یہ دولت ہماری ہوتی تو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتی اگر یہ منصب ہمارا ہوتا تو مرنے کے بعد بھی ہمارا رہتا اگر یہ آزا و جوار ہمارے ہوتے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے لیکن یہ سب اسی دنیا میں رہ جانے والے ہیں کیا رہے گا ہماری روح رہے گی ہمارے آمال روح کے لیے ہم نے جو کمالات حاصل کیے ہے وہ کمالات باتی رہ کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے جو عربوں میں رائل تھا غلامی کا تصور وہاں پورا تصور یہ تھا آج بھی فقہ میں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ خود غلام کا وجود اور جو کچھ اس کے قبضوں ہے وہ اس کے مولا کے اختیار میں ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں اس کا سانس لینا اس کا سونا اس کا جگ نا اس کا بیٹھنا اس کا اٹھنا یہ سب پروردگار کا ہے اور جس دن یہ پرحلہ عبدیت کا پیدا ہو جائے گا اور پروردگار اسے عبدیت میں قبول کر لے گا تو اب انسان سے بڑا کوئی بندہ پروردگار کا اس زمین پہ نہیں رہے گا اسی لیے پروردگار نے بعض بندوں کو عبدیت سے خطاب کیا ہے وہی بندے جنہیں پروردگار نے عبدیت کے خطاب عطا کیا ہے انہی میں ایک بندہ پروردگار کا امام حسین کی ذات گرامی بھی ہے اور امام نے یہ عبدیت کی منزل اتنی آسانی سے نہیں تیہ کر لی سختیاں ضرور ہیں مشکلات ضرور ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو کمالات حاصل ہوتے ہیں ان کا پھر سختیاں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان کمالات کو ان سختیاں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ سختیاں ہیچ نظر آتی ہیں امام حسین علیہ صلی اللہ کا واسطہ اس فرش ازا کا واسطہ ہمیں حسین کے حقیقی پہر وکاروں میں قرار دے امام کی تعلیمات پر مکمل عمر کلنے کی توفیق کرامت فرماؤں حسین کا یہ قافلہ جو قربانی دینے کے لیے چلا ہے دین خدا کو بچانے کے لیے چلا ہے مدینہ سے حسین کا نکلنا آسان نہیں تھا مدینہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی حسین کے لیے مدینہ میں حسین کا وہ نانا زیر لہد ہے جو حسین کو کبھی اپنی آغوش میں لیتا تھا کبھی کندے پہ بٹھاتا تھا کبھی پشت پہ بٹھاتا تھا کبھی حسین کے چہرے کا بوسا دیتا تھا کبھی حسین کے گلے کا کبھی نہیں بار بار بوسا دیتے تھے پیغمبر حسین کو سارے مرازل یاد تھے کہ ایک دن اسی مدینہ میں وہ بھی آیا تھا کہ جب عید کے دن نانا ہمارے لیے ناقا بن گئے تھے یہی مدینہ ہے جس مسجد نبوی میں مجھے بلا کے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی مسجد نبوی میں جب سہن مسجد میں وارد ہوا اور زمین کی طرف جانا چاہتا تھا تو نانا نے خطبہ روک کے کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے حسین کو اٹھا لو لیکن حسین کو خود پیغمبر ممبر سے اترے اور احساس کے ساتھ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حسین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین دو مرتبہ نانا اور ماں کے روزے پر رخصت ہونے کے لئے گئے دو مرتبہ ایک ہی شب میں حسین نانا کے روزے پر بھی دو مرتبہ مادر گرامی کے روزے پر بھی دو مرتبہ حسین کا یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ سے نکل لائے راوی کہتا ہے کہ جب قافلہ نکلنے کے لئے تیار ہوا میں نے دیکھا ایک کرسی لائی گئی وہ کرسی رکھ دی گئی سیدو شہدہ اس کرسی پر تشریف فرما ہے ایک طرف ابباس کھڑے ہیں ایک طرف اکبر کھڑے ہیں بنی حاشم کے جوان ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ در علی کا پردہ ہٹا کچھ بیویاں نکلنا شروع ہوئیں ایک ایک بیوی گھر سے باہر نکلتی تھی اور کوئی نہ کوئی جوان آگے بڑھتا تھا اسے بازو پکڑ کے سوار کرتا تھا لیلہ نکلی ہوں گی علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے مادر گرامی آئیے میں آپ کو سوار کروں گا خلصوم نکلی ہوں گی ابباس آگے بڑھے ہوں گے بہن میں تمہیں سوار کروں گا امام حسن کی بیوہ باہر نکلی تو قاسم آگے بڑھے مادر گرامی میں آپ کو سوار کروں گا راوی کہتا بیویاں آتی جاتی تھیں ایک ایک جوان آگے بڑھتا تھا اور اس بیوی کو اماری پہ بٹھاتا تھا لیکن میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ در علی کی ڈیوڑ ہی کا پردہ ہٹا ایک باد جلال اور باہی خاتون علی کے دروازے سے باہر نکلی اب میرے دیکھنے کی انتہا نہ رہی میں نے دیکھا حسین ابن علی جو ابھی تک کرسی پہ بیٹے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے ایک طرف سے عباس آگے بڑھے ایک طرف سے قاسم آگے بڑھے جوان نے بنی حاشم آگے بڑھتے گئے حسین نے آگے بڑھ کہ اس بی بی کا بازو تھاما ایک طرف سے اب باس نے بازو پکڑا لاکہ اماری پہ زینب کو سوار کیا راوی یا راوی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی مدینے میں تھا جب میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی سے ترام کے ساتھ نکل لئی ہے اور میں بارہ محرم کو کوفے میں موجود تھا جب میں نے دیکھا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی سالم میں لائی جا رہی ہے کہ ہاتھ پسے گرنن سے بنے ہوئے ہیں سر برہنا ہے منادی ندا دے رہا ہے اے کوفے والو اللہ تماشا دیکھو یہ نبی زادیاں ہیں انہیں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے علی لانت اللہ علی القوم الظالمین وَسَّ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ پروردگار تجھے واستہ محمد وعال محمد کا ہماری سبعادت کو قبول فرماؤ تمام مومنین ومومنات جہاں جاں ہیں ان کے جان مال عزت ورہ کی حفاظت فرماؤ جو بیمار انہیں شفائے کامل وعاجی لطا فرماؤ جو پریشان حال ان کی پریشان حالی کو دور فرماؤ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی دینی دنیاوی جملہ حاجات کو پورا فرماؤ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد علیہ صلی و السلام کا ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے اٹھ سکے ان کی مغفرت فرماؤ انہیں معصومین کے جوار میں جگہ اتا فرماؤ ہمارے والدین جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت اتا فرماؤ پروردگار جن کے والدین باحیات ہیں انہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرماؤ مابود تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں تعلیمات اہل بیعت پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرماؤ اور وردگار فرش عزا کا واسطہ اس حسین کی عزاداری کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں امام حسین کے سلام کے عزاداروں میں قرار دے ہمیں دنیا اور آخرت میں امام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرماؤں اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ان کے آوان وانسار میں قرار دے ربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین